ایک انسان کے گھر میں چور گھس گئے چوری کر لی سارا مال لوٹ لیا گھر والے اٹھے تو چوروں نے دبوچ لیا اور کہا دیکھو اگر تم نے کسی کو بتایا تو بہت برا ہوگا جو گھر کا مالک تھا اس کو دبوچا اور کا سنو تم یہ قسم کھاؤ کہ اگر کسی کو تم بتاؤ گے تو تمہاری بی بی کو تین طلاق گھر والے نے قسم کھا لی اس انسان نے قسم کھا لی کہ اگر میں کسی کو بتاؤں چوروں کے ڈر سے قسم کھا لی کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو میری بی بی کو تین طلاق میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے ہمارے گھر میں چوری کی حالانکہ ان کے چہرے وہ دیکھ چکا تھا چور سارا مال لوٹ کر چلے گئے حضرت امام عظم ابو حنیفہ کے پاس دوڑتا ہوا وہ شخص آیا کہ حضور ایسی سی بات ہے چوروں نے مجھے دھمکی دی میں نے قسم کھائی کہ اگر میں ان کا نام کسی کو بتاؤں گا تو میری بی بی کو تین طلاق اب کیا کریں حضرت امام عظم ابو حنیفہ نے فرمایا ٹھیک ہے جتنے بدچلن لوگ ہیں جتنے چور اور ایسی قسم کے لوگ ہیں سب کو ایک حویلی میں جمع کیا جائے اور میں دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا تم بھی دروازے پر کھڑے ہو جانا اور ایک ایک کر کے سب کو نکالتے رہیں گے اور میں تم سے پوچھوں گا کیا یہ چور ہے تم منع کرتے رہنا نہیں نہیں کہتے رہنا یعنی جو نہیں ہو اس کو نہیں کہتے رہنا ایسا ہی کیا گئے حضرت امام عظم ابو حنیفہ نے جو بتایا تھا اسی طریقے سے کام کیا گیا تمام لوگوں کو بلایا گیا ایک حویلی میں دروازے پر دونوں لوگ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب کو نکالتے رہے جیسے ہی ایک ایک کر کے سب نکالتے رہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ پوچھتے رہے کیا یہ چور ہے کیا یہ چور ہے وہ نہیں نہیں کا جواب دیتا رہا نہیں نہیں اور اس سے کہا تھا کہ جب چور آ جائے جیسے ہی چور نکلے اور میں تم سے پوچھوں کیا یہ چور ہے تو تم خاموش رہنا کیونکہ تم نے قسم کھائی ہوئی ہے تو جیسے ہی وہ چور نکلا حضرت امام عظم ابو حنیفہ نے پوچھا کیا یہ چور ہے تو وہ خاموش رہا اس نے کچھ نہیں کہا اور اس طریقے سے وہ چور پکڑا گیا اور اس کے وسیلے سے سارے چور پکڑے گئے پھر ان کو سزا دی گئی تو حضرت امام عظم ابو حنیفہ نے اس انسان کو طلاق سے بچا لیا ورنہ اس انسان کو طلاق پڑ جاتی اگر وہ کسی کو بتاتا تو جتنا مال اس کا لوٹا ہوا تھا وہ واپس کر دیا گیا تو حضرت امام عظم ابو حنیفہ کو بہت علم تھا حضرت امام عظم ابو حنیفہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے منٹ اور سیکنڈ میں آپ حل فرما دیا کرتے تھے